بسم اللہ الرحمن الرحیم یومی مزدور ہمیشہ سے پاکستان میں اشرافیہ کیلئے چوٹی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے لیکن پاکستان کے مزدور کے اگر ہم بات کرے تو وہی بےوزگاری سڑکوں پہ آپ کو سوتے ہوئی نظر آئیں گے دو وقت کا کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا اگر دھیاڑی نہیں لگتی ان کی مزدوری نہیں ملتی تو بچوں کے کھانے پینے کے ان کو پرواہ ان کو فکر لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے اور ہمیشہ سے یہی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ یکم مئی کو صرف اشرافیہ اور بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تقریریں جاڑتے ہیں نارے بلند کرتے ہیں لیکن مزدور کی قسمت کبھی نہیں بدلی عمران خان حکومت میں آتے ہیں تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عمران خان حکومت سنبھالنے کے بعد پہلے مہینے میں جو ہمارے سڑکوں پہ سونے والے مزدور تھے وہ مزدور جو مزدوری اور دیاری کیلئے اپنے گھروں کو چھوڑ کے شہروں کا رخ کر چکے تھے اور راتوں کو ان کو رہائش کا ان کا کوئی انتظام نہیں تھا ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا اگر دیاری نہ لگتی تو اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں بیٹھ سکتے تھے لیکن سڑکوں پہ سونے والی یہ جو زندہ لاشے ہے وہ آپ کو نظر آتی تھی کسی نے نہیں سوچا تھا بڑے بڑے محلات میں ضرور رہتے تھے پانچ پانچ کیم آفیسز ضرور رکھتے تھے لیکن میرے پاکستان کے مزدور کا کسی نے نہیں سوچا تھا عمران خان نے پہلے مہینے میں حکومت سنبھالنے کے بعد مزدوروں کیلئے دیاری دار طبقے کیلئے بیگر افراد کیلئے ریاست کا مہمان خانہ بنا دیا جس کو شنٹر ہوم کا نام دیا گیا اور ایک شنٹر ہوم سے آغاز ہوا تا آج پاکستان کے اندر دو سو ریاست کے مہمان خانے بن چکے ہیں جس میں لاکو کی تعداد میں دیاری دار مزدور مہنت کش اپنی مزدورے کے بعد ریاست کے مہمان بن چاہتے ہیں ان کو رہائش کی فکر نہیں ہوتی رہائش کی ذمہ داری ریاست نے اٹھا لی ہے عمران خان نے ذمہ داری لی ہے اور دو وقت کی عزت کا کھانا بھی ان کو نصیب ہوتا ہے جو وہ دیاری کرتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں جو مہنت کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو اپنے گھر بیجھتے ہیں پھر ایک اور چیز آپ نے بہت سارے پاکستان کے اندر یہ مناظر دیکھے ہوں گے کہ اگر کسی کی دیاری نہیں لگتی تو کھانے کا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو بیوی بچوں کے لیے وہ گھر میں کچھ لے کی نہیں جا سکتے عمران خان نے لنگر خانے کا آغاز کیا پورے پاکستان کے اندر آج ریاست میں ذمہ داری اٹھائی ہے یہی تو اسلامی فرائر ریاست کا کنسپٹ تھا کہ رات کو امیر و منین اٹھ کے پوچھتا تھا کہ میری ریاست میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا آج عمران خان نے وہی نعرہ نہیں بلکہ عمری اقدامات کر لیے کہ میری ریاست میں کوئی بھوکا نہ سوئے اور اگر کسی مزدور کی دیاری نہیں لگتی اور وہ اپنی بیوی بچوں کے ان کو فکر ہوتی ہے تو ننگر خانے کا پرپس یہی تھا پھر اس کے بعد احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا غربت کے خاتمے کیلئے مہنتکشوں کیلئے مزدوروں کیلئے سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا پروگرام احساس شروع کر دیا پھر اس کے بعد کرونا کی کرائسز آتے ہیں اس میں آپ نے فیصلو کا مہور اگر دیکھا ہو تو وہ مزدور طبقہ ہے کہ عمران خان ایک طرف ایک کرو بیس لاکھ پاکستانیوں کیلئے جو بے روزگار ہو گئے جو اس ایکنامی کرائسز کا شکار ہو گئے اور جن کی دیاری اور مزدوری ختم ہو گئی ان کیلئے بارہ آزار روپے فی خاندان ایک کرو بیس لاکھ لوگوں کو ملنا شروع ہو گیا اور اس میں تقریباً ساٹھ ستر لاکھ خاندانوں کو یہ فیصلہ ابھی تک مل چکے ہیں پھر عمران خان نے اور جب لوگ اپنے کاروبار جب جس طرح متاثر ہوا تو لوگ نکال رہے تھے مزدوروں کو محنت کشوں کو فارغ کر رہے تھے نوکری سے فارغ کر رہے تھے عمران خان نے ایک اور فیصلہ کر دیا کہ جو کاروبار اپنے مزدور کو نوکری سے نہیں نکالے گا ان کاروباروں کیلئے بھی مرات دی جائے گی تو پھر فیصلے کا محور تہرا ہمارا مزدور میرا مزدور کہ ان کو نوکری سے فارغ نہ کرے کرائش ضرور ہے اگر کاروبار کیلئے کوئی مرات چاہیے کوئی سہولت چاہیے تو ریاست وزیمداری اٹھانے کیلئے تیار ہے لیکن مزدور کا خیال رکھے سب یہ نہیں کہ پاکستان کے اندر سارے فیصلوں کا محور جو ہے وہ مزدور بنا جو عمران خان کا پروگرام ہے احساس وہ بھی مزدور محنت کش گھاڑی دار غربت کا شکار انہی لوگوں کیلئے یہ پروگرام ان کے اوپر مبنی ہے لیکن جب پاکستان کے باہر جو مزدور ہے جو سعودی عارب میں میڈلیس کے اندر یو اے ای ملیشیا ان ممالک میں مزدوری کرتے تھے بہت سارے پاکستانی جیلوں کے اندر تھے اور ہمیشہ سے ان کی فریاد تو یہاں پہ پہنٹی تھی لیکن حکمران جو ہے ان کو انچا سنائی دیتا ہے کسی حکمران نے اس کی طرف تو جونی دی عمران خان نے کیا فیصلہ کیا کہ سب کو یاد ہوگا کہ جب سعودی ولی اہد پاکستان آئے تو ایم بی ایس سے جو عمران خان نے مطالبہ کیا اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ عمران خان اٹھے اور ولی سعودی ولی اہد سے مخاطب ہو کے کہا کہ میرے ملک کے مزدور کا خیال رکھنا جو سعودی عارب کے اندر ہے وہ میرے دل کے بڑے قریب ہیں ان مزدوروں کا خیال رکھنا کیونکہ وہ بڑے محنت کش ہے وہ اپنا گر بار چھوڑ کے اپنا وطن چھوڑ کے پاکستان کیلئے ذریعہ مبادلہ بیچتے ہیں اپنے بچوں کے کانے پینے کیلئے کچھ بیچتے ہیں ان کا بڑا خیال رکھنا پھر دنیا نے دیکھا کہ جو سعودی عارب امارات کے جینوں میں پاکستانی تھے عرصہ دراز سے تھے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ہزاروں کی دادات میں وہ پاکستانی جیرو سے رہا ہوئے سب یہ نہیں کہ ملیشیا کے جیرو سے جب پاکستانیوں کو رہا کیا تو خصوصی تیارہ عمران خان نے بھی استعمال کیا لیکن اپنی علاج کیلئے خود کو لے جانے کیلئے نہیں یا اپنی بچوں کو رائیون سے اسلامات بلانے کیلئے نہیں بلکہ اپنے ان مہنکش مزدوروں کو ملیشیا سے پاکستان لانے کیلئے دو دفعہ خصوصی تیارے کا بھی استعمال ہوا اس طرح ابھی جو کرائیسی چل رہا ہے اس میں بھی تمام فیصلوں کا محور مزدور ہے انشاءاللہ جو اخدامات ہو رہے ہیں اور جو عمران خان کا خواب ہے یہ نیا پاکستان اور اسلامی فلاہ ریاست مدینہ کی درست پر اسلامی فلاہ ریاست اس میں ہمیشہ سے غریب طبقہ مہنکش طبقہ مزدور طبقہ جو پسا ہوا طبقہ ہے ان طبقہ کو ترجیح دی جاتی ہے اور ترجیح دی جاتی تھی یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں صحیح معنوں میں لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اب سب یومی مزدور جس طرح کے اشرافیہ اپنی چھوٹی کیلئے اور بڑی تقریروں کیلئے اور کہیں پہ جلسی جروس کیلئے استعمال کرتے تھے اب پاکستان میں ہر دن جو ہے وہ مزدور کا ہے ہر فیصلے کا محور مزدور ہے اور انشاءاللہ یہی فیصلے آگے جا کے صحیح معنوں میں مزدور کی تقدیر بدلیں گے ان کی نصیب بدلی گی اور انشاءاللہ یہ غربت سے نکل کے یہ مزدور جو ہے ان کو صحیح معنوں میں اپنا حق ملے گا اور صحیح معنوں میں اسلامی فلائرہ سے کی تعمیر ہوگی یہی نیا پاکستان ہے اسی نئے پاکستان کے دو نہیں ایک پاکستان یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر کیلئے الگ پاکستان جس میں آپ نے دیکھا کہ مزدور کیلئے تقریر تو ہوتی تھی لیکن اپنا پاکستان میں علاج کرنے کے لئے ایک ایسا سپتال نہیں بنا سکتے بائیک علاج کرتے تھے خود اپنے بڑے بڑے محلات میں رہ کے تھے غریب جو سرکوں پہ پڑھے تھے ان کی کوئی کسی کو خیال نہیں تھا کوئی سوچ نہیں تھی اب خیال بھی ہے سوچ بھی ہے اخدامات بھی ہے ارادہ ہے عظم ہے نکلیتی ہے اور یہی انشاءاللہ صحیح معنوں میں مزدور کی پاکستان کی تقدیر بڑھتی گی آپ سب کو صحیح معنوں میں نئے پاکستان کا یومی مزدور مبارک